اور حضرات اصلاف امت کا یہ بھی معمول تھا ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی وہ قرآن کے ساتھ جڑ جاتے وہ قرآن کے ہو جاتے امام مالک بن انس جو امام الدار الحجرہ کہلاتے ہیں جن کا حلقہ درس حدیث مسجد نبوی میں ہوا کرتا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی پہلوں میں ان کا مسند درس تھا جہاں وہ پیارے نبی کی احادیث کا سو و شام درس دیا کرتے تھے لیکن ماہ رمضان کیا تھا اپنا حلقہ درس رکا دیتے کہتے کہ تعلیم و تدریس کے لیے سال کے گیارہ مہینے ہیں یہ شہر القرآن ہے یہ یہ قرآن کا مہینہ ہے امام مالک بن انس نزی اللہ رحمہ اللہ قرآن لے لیتے اور صبح و شام قرآن کی تلاوت میں مجغول ہو جاتے اور اس سلسل میں اصلاف کے معمولات کسی کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے ہر دس دن میں وہ ایک قرآن ختم کرتے تھے کسی کے بارے میں آتا ہے ہر سات دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے کئی ایک کے بارے میں آتا ہے کہ ہر تین دنوں میں وہ قرآن ختم کرتے تھے بئین طور کہ ایک رمضان میں ان کے دس قرآن ختم ہوا کرتے تھے جب وہ تین تین دنوں میں ایک پرانی مجید ختم کرتے پتا چلا یہ شہر القرآن ہے یہ قرآن سے جوننے والا مہینہ ہے اس مہینے میں قرآن سے جوننا چاہیے جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے انہیں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور شرم و حیاء کبھی اس سلسلے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے